اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اور سامین آج کا ہمارا لیکچر بہت ہی ٹرمینڈس بہت ہی شاندار ہے بہت ہی زبردست ہے ناظرین یہ دیلی لائف کا ایک مسئلہ ہے کیل ماس سے یعنی کہ ایکنی ولگیرس اس میں چھوٹے چھوٹے نوکی لیدانے چہرے گردنی سینے پر پیدا ہوتے ہیں ناظرین یہ مرض جو ہے سکن الرجی کے اندر بھی آتا ہے سکن ڈیزیز کے اندر آتا اور آپ کو پتہ ہم نے ایک سریز شروع کی ہے جس کے اندر ہم مختلف ٹاپکس پر بات کرتے ہیں ہمارا چینل کا سرول حکمت ہے اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر آپ کو ایک ویڈیو آڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کیل ماس سے کی کیل ماس سے جو اسکن ڈیزیز کا ایک پارٹ ہے کیل ماسوں کا مسئلہ نورملی آپ کو بتا ہے جوانی میں زیادہ ہوتا ہے یہ مرز اور اس کی وجوہات یا اسباب کر ہم دیکھ رہے ہیں تو خون کی خرابی یا نقص حازمہ کی وجہ سے بھی ماری ہوتی ہے گرم غزہ کا کھانا اور قبض میں مبتلا رہنا بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں خونی بواسیر کے اچانک بند ہونے کے وجہ سے بھی یہ مرز پیدا ہو سکتا ہے ناظرین عورتوں میں کیونکہ آپ کا پتا ہے ان کے جسم کی جو گندگی ہے ان کے منسز کے دروی ہے اس کے خون کے ذریعے خارج ہوتی رہتی لیکن اگر اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ کیل ماہ سے بہت بڑی اقتار میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کلنا شروع ہو جاتا ہے آیام حمل میں بھی یہ مرز پایا جاتا ہے جو لوگ مستربیشن جو نوجوان مستربیشن کی عادت اختیار کر لیتے ہیں اس بدات کو اختیار کرتے ہیں وہ بھی اس مرز میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا حازمہ بوجہ اس بے کمزوری کے خراب ہوتا ہے ان کو بھی یہ مرز تنگ کرتا ہے کچھ لوگوں میں یہ مرز متعدی بھی ہوتا ہے یعنی جب ایک شخص کو لگ جائے پھر دوسرے کو لگ جائے اب یہ متعدی تعدیہ کے ساتھ ہے تعدیہ انفیکشن کو کہتے ہیں تو یہ انفیکشن کے ذریعے بھی لگ جاتا ہے اس کا سبب ایک قسم کے جراسیم بھی ہوتے ہیں جب یہ دانیں پک جاتے ہیں تو ان سے کیل نکلاتے ہیں اور تھوڑی سی پیپ خارج ہوتی ہے جب چکناہٹ پیدا کرنے والے غدودوں کی رتوبت بند ہو جاتی ہے تو یہ کیل نکلاتے ہیں اب اس مسئلے کو اگر ہم اور مزید ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس مرز میں چھوٹے چھوٹے نکیلیں جو دانیں وہ چہرے اور گردن یسینے پر پیدا ہوتے ہیں جب یہ دانیں پک جاتے ہیں تو ان سے کیل نکلاتے ہیں تھوڑی سی پیپ بھی خارج ہوتی ہے جب چکناہٹ پیدا کرنے والے غدودوں کی رتوبت بند ہو جاتی ہے تو یہ کیل نکلاتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے عرص کیا یہ مرز جوانوں کا ہے بعض ڈاکٹروں کے خیال ہے کہ یہ متعدی مرز ہے اور ہم میں بھی یہی لگتا ہے کہ متعدی مرز ہے اگر ہم اس میں اس کا بائیوپسی اگر ہم کلچر کروا ہے تو یہ ایک بات کیلئے رو جاتی ہے اب اس کے ہم ڈائیگنوسس کے حوالے سے بات کرتے ہیں پیتلوجیکل اگر ہم اس کو آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیں تو اس کا ہم کمپلیٹ بلڈ سیل کروائیں گے اس کا ہم کلچر کروائیں گے کئی پیشنٹس میں اس میں بشاب کا امتحان بھی کروایا جاتا ہے کئی کیسوں میں سیرم کولیسٹرول اور مختلف ہارمونز بھی چیک کیا جاتے ہیں کیونکہ ہارمونز کی ڈسٹرن سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے سیرم کولیسٹرول کی زیادتی یا پروٹین ملے اگزہ بہت زیادہ استعمال کرنے کے وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا تو اس صورت میں ہمیں سیرم کولیسٹرول کو اچھا کرنا پڑتا ہے ہومیپیتک میں اس کے علاج کی بات کریں تو یہ بہت شاندہ رتویات ہمارے پاس آئیں گے لیکن یاد رکھئے گا اس کا علاج کمپلیٹ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پیشنٹ بہت اچھے طریقے سے پرہز کرتا اگر پریز نہیں کرے گا تو وہ پھر کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا اس میں پریز میں نارملی جو پروٹین والی زیادہ ہائی پروٹین والی چیزیں میٹھا بدپریزی غلط وقت پر کھانا بے تھوکہ کھانا اور بد اخلاقی وغیرہ اس کے اندر جس طرح ہم نے پہلے حرص کیا کہ ماسٹر بیشن کے پیشنٹس میں یہ کافی زیادہ نظر آتا ہے تو اگر ہم اپنے پیشنٹ کو کلاسیفائیڈ کریں تو اس کے اندر کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایکیوٹ ہوتے ہیں کچھ کرونک ہوتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکیوٹ پیشنٹس کی یعنی وہ مریض جو کہ جلدی ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں جن کو بھی نیا نیا یہ مرس لگا ہوتا ہے تو ان کے لیے سب سے شاندار دوائی جبکہ ان کے دانوں میں ایچنگ بھی ہو اور سرخی بھی ہو اور وہ دموی مزاج بھی ہو یعنی یہ سمجھ لے کہ جب سرخ کیل تنگ کریں تو ان کے لیے جو دوائی ہوگی یہ بیلٹون ہوگی نورملی بارہ ایک سے لیکے تھرٹی اور ٹو ہنڈر تک یہ استعمال کروائی جاتی ہے اور ٹرمینڈسلی چند دنوں میں بہت ہی شاندار رسل دیتی ہے ناظرین اگر پیشنٹ جو پروٹین کھانے کا عادی ہو بہت زیادہ مقدار میں اس کے علاوہ چاول وغیرہ کبھی بہت زیادہ استعمال کرتا ہو یا پھر نوجوان عورتیں ان کے اندر اگر یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جبکہ ان کو منسس کا ایشو بھی ہو تو اور چہرہ زرد ہو تلوے اور ہاتھ کرم رہتے ہیں وہ ہر وقت تو ان کے لیے بہت شاندار دوائی پلسہ ٹیلا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ناظرین فاس فوری کیسیڈ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کو پشاپ بہت زیادہ آتا ہے جسمانی کمزوری ہے اور ان کے جو تانے ہیں وہ کئی مرتبہ سفید رنگ کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت شاندار ٹرمینڈس ٹرمینڈی کے طور پر کام کرتی ہے نورملی زیادہ تر پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہاتھ ہیں اس کے ساتھ ان کی جو ہے فیزیک بھی کور ہوئی ہاتی ہے ویکنس بھی کور ہوئی ہاتی ہے ناظرین ایک بہت شاندار میڈیسن جو خون ساف کرنے کے لیے ہمیں پیتک میں استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہائیڈروکوٹائل ہے یہ اس کے دوبے انتہا فنکشن ہائیڈروکوٹائل کے لیکن اگر ہم اس کو خون بلڈ پیور فائی کے طور پر بھی استعمال کریں تو یہ بہت شاندار ریزلٹ دیتی ہے جب یہ مرض خون کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہو یا عورتوں میں حیز کی بے قائدگی کی وجہ سے پیدا ہو تو بلاجہ کا ہائیڈروکوٹائل بار ایکس سے لے کے ٹو ہنڈرڈ میں جو آپ کے پاس اویلی بل ہو آپ پیشنٹ کو استعمال کروائیں اور انشاءاللہ ریزلٹ آپ کو ملے گا ناظرین اس کے لئے ایک بہت ہی جو خاص الخاص میڈیسن جو خاص طور پر لڑکیوں کے لئے نوجوان لڑکیوں کے چہرے پر دانے اور ماہسوں کے لئے استعمال ہوتی ہو برگ برس ایکوافولیو میں اس کے لئے پلسہ ٹیلہ ہے ایسی خواتین جن کے حیز باقاعدہ نہ ہو اس وجہ سے چہرے پر کیل ماہ سے نکلے اور چہرہ زرد ہو تو پلسہ ٹیلہ بلکل بے فکر ہو کر دیں ناظرین ایک دوائی ہے کالی بروم یعنی سپٹائشن برومیڈ بھی سے کہا جاتا ہے یہ دوائی چہرے کے دانوں اور کیل ماہ سے کے لئے مجرب ہے عموماً صبح کے وقت نہار ہوں ایک گلاس پانی میں چند کتریں ملا کر دینے سے چند دنوں میں مریض یہ جو مرض ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ناظرین اگر مریض کسی بھی طرح ٹھیک نہ ہو رہا تو انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر سلفر کو بڑی پوٹنسی میں ٹو ہنڈرڈ سے ون ایم یا ٹین ایم یا ففٹی ایم تک پیشن کو ایک ڈوز دی جائے اس کے بعد تین چار دن کا یا کم از کم ایک وی کا وقفہ ڈال کر اس کو اس کی جو اب جو اس کے بعد ریمیڈیز کی ہمارے پاس آئی گی وہ اس کو استعمال کروائی جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی کیلک نکلنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا ناظرین اس کے لئے ایک بہت شاندار کمپاؤنڈ اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں کالی بھروم نقص امیق اور ہیپرسلف ہیں عموماً یہ مرض کو ختم کروا دیتی ہیں امید ہے آپ کو پروگرام پسند آئے گا اس میں کمیڈ لکھر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اور ہم اس کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم